آج جو میٹنگ رکھی گئی تھی جو دلی میں کسان نمدولن چل رہا ہے اور چالی میمری کمیٹی سے جو ہمیں عدیش ہوئے تھے بھی ہر شہر میں گاؤں میں جہاں جہاں بھی آپ کرا سکتے ہو جیادہ سے جیادہ جو کسان مہا پنچیت کے نام سے کروانی چاہیے سنجوکت مورچے کا عدیش تھا وہ عدیش شائع کو کئی دن ہو چکے تھے مگر اس کے لیے جو پھل تیاری تھی وہ پوری میٹنگ بلا کے سارے یہ کہ ہم نے کرنی تھی وہ میٹنگ آج کی گئی ہے کھل کے بیچار چارتا ہوئی ہے سبھی کے جو اپنے بیچارہ سبھی نے رکھے ہیں اور میٹنگ کی جو تیاری ہے وہ پوری طور پر ہمارا ٹارگیٹ ہے کم سے کم بھی ایک لاکھ آدمی اناج منڈی سرسہ میں اس دنے کٹھا ہو اور بھائی فرمجی کو یہ میٹنگ رکھی جائے اور میٹنگ کا جو اجنڈا تھا پہلے خصوص میں جو ڈیسیبیوٹ تھے ہم نے سامنے بڑھا کے سب ڈیسیبیوٹ ختم کر کے سب ایک مت ہو کے یہ میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا سب سر کون کون سے نیتا سرسہ پہنچی یہاں سبھی نیتاب کے سامنے بیٹھے ہیں جو یہاں پاس تھے اور اس میں کچھ چلے بھی گئے ہیں جن کو زیادہ کام تھا مگر تقریباً کوئی بھی ایسا نیتا نہیں تھا جو ہمارے میٹنگ میں نہیں پہنچا اور جو بھی کمیٹی کا انہیں سمرتان دیا اسی صاحب سے سب کھانے اس میں کون کون سے نیتا آئیں گا جن سے ہماری پانچ نیتا ہوں سے بڑی بات ہوئی ہے ایرکیشٹ کہت جی صاحب سے پہلے اس کے ساتھ گرنام سنگھ چیڑوڑی جی اس کے بعد لیویر سنگھ راجیوار جی اس کے بعد ڈاکٹر درس نپال جی اس کے بعد ڈکجی سنگھ ڈلے وال جی اور کچھ نیتا اور بھی ہمارے سمپرکے میں ہیں جیسے جگندر سنگھ اگرہاں ہیں مگر ابھی تک جب تک بات نہیں ہوتی پکی تب تک ہم ان کا نام نہیں لیتے جنہوں سے ہماری بات ہو چکی ہے ان کے انام آپ کے پاس آ چکے ہیں سر کسانوں کے حق میں ابھی سنگھ چوٹالا کا ہم سواگت کرتے ہیں مگر ہماری کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہے جب کوئی بھی سبا ہو رہی ہے وہ گہ رائی نیتے کہ کسی سبا میں بھی کوئی رائی نیتی بندہ نہیں سٹیج پہ بیٹھے گا لیکن انہوں نے تو اسٹیفہ دے رکھا ہے اسٹیفہ دینے سے تو رائی نیتی ختم نہیں ہوتی اسٹیفہ دینے سے اسٹیفہ دینے کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اس ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ کو میں بڑی بات کہہ دوں چھوٹے مو سے سنگھو سٹیج جو آج پانچ دلی میں جو چھے درنے چل رہے ہیں وہ سب سے سینئر سٹیج ہے سب ہی فیصلے وہاں ہوتے ہیں وہاں ان کو شاول دے پیٹھ کر کے سنمانت کیا گیا اور پانچ منٹ کام سے وہاں بھولنے کا ٹیم دیا گیا وہ سٹیج کے اوپر نہیں سٹیج کے نیچے کھڑا گیا تو مطلب سنمان ہم اب بھی کرتے ہیں ان کا بہت بہت سنمان کرتے ہیں کسانوں کے لیے بہت بڑا سٹیفہ بھی اسٹائی طریق ہو دینا جس دن سارا اول انڈیا ہلا ہوا تھا ابھی کسان نکڑ چکے تھے بارڈر سے آ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں بڑا کچھ میڈیا نے فلا رکھا تھا اس دن اس نے سٹیفہ بھی دیا ان آج منڈی میں ہوگی سر یہ بائیس کی پنچائے بھی ہاں پکا فیصلہ آج یہی ہوا ہے بھی یہ یہ ان آج منڈی میں ہوگی تین جگہ سلیکٹ کرتے تھے تین جگہ میں جو سب سے غیر آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان آج منڈی سرچہ جو بیچ میں دبل شیدہ اس میں سر بارو کھڑ کے اسے سٹیپنٹ جاری کیجئے کہ بار بار کی ان آز بکسن سٹیڈیو میں ہی یہ مہا پنچائے تھے کیونکہ آپ کے سانوں میں بھی اویجن کی سکتی ہے کہ کس طرف دیں کس طرف نہ دیں نہیں وہ ان کا فیصلہ ہو چکا ان کے پاس چار آدمی ہم کمیٹی بنائی تو چاروں آدمی جا کے ان سے فیصلہ کر کے انمتی لے کے پھر ہی ہم ہی بعد میں اسی لیے پریس کانفرنس لیٹ ہوئی ہے بلکل کوئی مسئلہ تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے جو ڈسپیوٹ تھا سب ختم کر کے پھر ہم نے یہ مٹھی رکھا کسانوں کے لیے میں وہاں سے بھی سندیج دیتا رہوں اور جہاں سے بھی سندیج دیتا ہوں ہر بچہ ہر گھر سے کسان کا بچہ اور ہر لیڈیز ہر گھر سے دلی ایک بار جرور پہنچے مہرچے پہ اور جو یہاں بائیس طریقہ ہو رہا ہے اس دن جو لیڈیز ہیں جیٹس ہیں کوئی مزدور برگ ہے بپاری برگ ہے جتنے بھی برگ ہیں سب ہمارے ساتھ آئیں اور اس میٹنگ میں پورا کھل کے سمرتن جہاں کہ ہمارا ٹارگٹ بھی پورا ہو سکے اور کسان کے لیے کیا ہمدار دیئے یہ بھی ہم خطہ چل سکے سرکار آج سبھی سینئر ساتھیوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے پرچار پرسار کے لیے اور بھی جو موستہ ہی کرنی ہے ان کے بارے میں بچار بھی مرس ہوا جگہ کم پڑے گی زیادہ رہے گی کس طرح سے وہاں پہ جو ساتھی آئیں گے ہمارے گاؤں گاؤں سے ان کے لیے کس طرح کی ویوستہ کر پائیں ان سبھی تیجوں پہ بیٹھار بھی مرس کرنے کے بعد سبھی سینئر ساتھیوں نے یہ فیصلہ لیا بھی ایک اس کو سنچالن کے لیے الگ الگ کمیٹیاں بنی جائے تو ہمارے بڑے بجرگ ہے سردار سرن سنگھ جی بیرک ہے بٹی صاحب بیٹھے ہیں سرجی سنگھ جی ہیں انہوں نے اکتہک کر کے ایک سدشتیوں کے کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو کی اس روپ ریکہ کو سارے جتنا بھی پروگرام ہوگا اس کو عملی جامعہ پہنائے گی سنگھ کیا کوئی معنی نہیں رہتی ہم جتنے بھی جنبوار سدشت ہیں سبھی کی الگ الگ جنبواریاں لگے گی سارے رل ملکے ایک سانجہ روپ میں لے کے اس کو کام کریں گے بڑا پریوار ہے کسان آج کے دن ایک نہیں ہے لاکھوں آجاروں کسانوں کی تعداد جو ہے یہاں پہ ڈلی گئی ہوئی ہے سب کی چھائے ہیں بھی ہم اس آندولن میں اپنا کچھ یوگدان دیس کے اپنی بھومکائیں کرس کے سبھی کی اچھاؤں کو دیان رکھتے ہوئے ان کا سبھی کا عدرمان ستکار کرتے ہوئے سارا کچھ بہت بڑی آدم سے کریں گے کسی ساتھی کو گریے لگے گا بھی میں یہ کام کر پاؤں گا اس کو ضرور اس کام کی جنبواری دی جائے گی آج کی میٹی پہ چار لوگوں کی کمیٹی بنائی گی جو دو دن دکھا کے نام پہ نہ دیکھا جائے جگہ جب کوئی جورج پڑتی ہے تو جتنے ساتھی ہے ان میں سے دو ساتھیوں کو اور بھی جوڑا جا سکتا ہے چار کو اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے جو وہاں پہ پانچ لوگ تھے جنہوں نے کچھ آگے کے لیے دو دنوں میں یہ میٹنگ بلانی ہے ان چیزوں کی ڈسکس کرنی تھی ان کا کام یہی تک تھا اس کے بعد آگے کی کمیٹی ہے آپ میری آپ سے نیویدن ہے سارے کسان ہم کٹھے ہیں یہ کمیٹیاں من رہی یہ کام ہے یہ تو کسی ایک بڑی میٹنگ کو کرنے کے لیے ایک ستارو روپ سے ایک ویوستہ بنائی جاتی ہے کمیٹیوں کی بجائے ہمارا سب کا جانی ہے ہم اپنا کام بانٹ لیں جس سے ہم پرچار پرسار اور یہاں کی ویوستہ ہے ہماروں میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی سدش کمیٹی کا نہیں بھی ہے تو بھی وہ اتنا ہی سممان نہیں ہے نہیں اناز من بڑے سٹیج ہے ان سٹیج جو بڑے سیڈ ہے ان سیڈ میں ہوگی ابھی ہم جو پرچار پرسار کر رہے ہیں جو ہمیں فیڈ بیک مل لی ہے اس حساب سے یہ ایک بہت بشال مہا پنچائت ہونے جاری ہے جس کی لیے ہم تھوڑی بہت اور بھی روپ رکھوں سب اچھی طرح سے دیان سے آئیں اور بڑے پریم سے آرام سے سارا پروگرام سن کے اپنے گھروں میں تلے جائیں اس طرح کی چیزیں بہت سی ویچار نیا ہے چل رہی ہے سب دیکھئے سارے ایک بڑا سا ابھی جو ہمارا نینے سب کا سانجا وہ یہ ہے کہ ہم یا جیدہ پندرہ سے بیس گاؤں روز کور کرے گی وہ گام گام میں جا کی ستنا دے گی اور ہر گام کی طرف سے ایک روپ رکھا تیار کر لی جائے گی اس گام سے ٹیکٹر ٹالیوں میں کتنے کھائیں گے مہیلائیں کی سادن پہ آئیں گی کوئی دور دراز کا تاریخ کو آج سب پروگرام گوشت ہو جائے گا اور سوڑہ سترہ اٹھار تاریخ کو پرچار پرچار این یوون پہ آئے گا